زندگی کے آداب زندگی کے سلیقے زندگی کے طریقے اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلا دیئے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے سور حجرات آیت نمبر ایک کے اندر اشارت فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین یدہ اللہ و رسولی واتقوا اللہ ان اللہ سمیعن علیم مومنوں اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو اللہ کا تقوی اختیار کرو ان اللہ سمیعن علیم بے شک اللہ کی شان تو یہ ہے کہ وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے یعنی ان تمام چیزوں کو وہ سن رہا ہے جو تم عدب کے خلاف اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتے ہو جو تم عدب کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے ہو وہ ان تمام چیزوں کو سن رہا ہے اور وہ جان بھی رہا ہے جو تم غلط بیانی کرتے ہو جو تم غلط قسم کے خیالات اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہو اپنے دلوں کے اندر لاتے ہو لہذا یا ایوہ الذین آمنوا لا تقدموا بین ایدہ اللہ ورسولی ام مومنو لا تقدموا آگے مت بڑھو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر ایک عدب سکھلایا ایک عدب بتایا کہ عدب کا تقاضہ یہ ہے عدب کا طریقہ یہ ہے عدب کا صلیقہ یہ ہے کہ جب تم اللہ اور اس کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آگئے ہو تو ایسی صورت میں اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تم عدب کے طریقوں کو بھی سیکھو کیونکہ اللہ نے تمہیں عدب کے طریقوں کو سکھلا دیا ہے